حزباللہ کا آج ایک ڈرون جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس نے پورے میڈلیسٹ کے اندر حلچل مچائی ہے اسرائیل کی جو مجودہ گورنمنٹ ہے وہ تباہ ہو چکی ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہے اور تین سال کے اندر یہ پانچوہ الیکشن ہونے جا رہا ہے نفتالی بینٹ اپنی مجیارٹی کھو بیٹھے ہیں اور ان کے جو لیپڈ ہیں وہ ان کے ایکٹنگ جو ہے وہ پرائم میسٹر بنے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اسی بیٹ جو معاملات ہیں وہ باہر نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور پلیٹیکل انسٹیبلیٹی کا فائدہ اٹھا کر حزباللہ ان کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے اس طرح کی ڈیولپمنٹ بنائی جا رہی ہے اور اس خبر کا پروف میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے اسرائیل شوٹ ڈاؤن حزباللہ ڈرون اوور میڈیٹیرین تو یہ بیسیکل ہی ایک ڈرون تھا جو حزباللہ کا تھا اور اس کو میڈیٹیرین سی کے اوپر سرویلنس کرتے ہوئے گرا دیا گیا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ حزباللہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر میڈیٹیرین سی کے اندر اسرائیل نے وہاں پر گیس یا تیل نکالنے کی کوشش کی تو حزباللہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا یہ جو ڈرون تھا یہ بیسیکلی سرویلنس کے لیے ہی آیا ہے اور دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آیا اسرائیل یہاں پر ڈھلنگ تو نہیں کر رہا گیس نکالنے کے لیے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر لبنان کے اوپر پریشر بنایا ہے تاکہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ڈیل کریں نیچرل گیس کو نکالنے کے لیے جو موجودہ گورنمنٹ ہے لبنان کی حزباللہ جو ہے اس کے خلاف بروقت کاروائی بھی کر رہا ہے خیر آج اسرائیل کے جو اہم رہنماء ہیں وہ باہر نکل کر سامنے آئے چونکہ نفتالی بینٹ کو چلے گئے ہیں ان کی سرکار چلی گئی ہے آج لیپٹ ان کے رہنماء باہر نکل کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ایک عجیب سا بیان دیا ہے کہا ہے کہ لبنان حزباللہ اور اس طرح کے دیگر لوگ جو ہیں یہ مل کر اسرائیل کو تباہ ورباد کرنا چاہتے ہیں ہمیں آج ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اگر آج ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے اوپر مزید پریشر بنائیں گے ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران سے لے کر غزہ تک اسرائیل کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں ناظرین اگرامی یہ تمام تر سیچویشن دن بہ دن خراب سے خراب ترین ہوتی جا رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ہم سمجھ رہے ہیں جب سے حزباللہ کا یہ ڈرون گرایا گیا ہے میڈیٹیرین سی کے اندر اسرائیل نے اپنے بارڈر کے اوپر یعنی جو بارڈر ان کا لبنان کے ساتھ لگتا ہے وہاں پر اپنی فوج بھی بڑھائی ہے دیفنس سسٹم کو بھی ایکٹیو کیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جن کو انہوں نے ری ایکٹیو کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر حزباللہ اپنے اس ڈرون کا بدرہ لے خیر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل بھی اسی چکر میں ہے کہ ان کو ٹارگٹ پلو اور یہ ٹارگٹ جو ہے یہ شوٹ ڈرون کرے جس طرح حزباللہ کا آج میڈیٹیرین سی کے اوپر ڈرون مار گرایا ہے ناظرین اگرامی یہ ایران کو بھی اسی طرح کا تھریٹ دے رہے ہیں اور ایران کے اوپر بھی اسی طرح کا حملہ کرنا کی کوشش کر رہے ہیں خیر یہ باتیں آپ کو اس لیے بھی ضروری ہیں کہ میڈلیس کے اندر ایران بھی ادرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ سیریا کے اندر بیٹھ کر بنا رہا ہے